مینچسٹر سٹی نے چیمپینز لیگ فوٹبال فائنل جیت لیا ہے اور فائنل میں مینچسٹر سٹی نے الٹانوی کلب انٹر میلان کو ایک صفر سے شکست دے دی ہے ہاف ٹائم تک مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر تھا میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول دوسرے ہاف میں روڑی نے سکور کیا ہے اور مینچسٹر سٹی نے پہلی بار چیمپینز لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے انٹر میلان نے تین بار میگا ایونٹ کا تاج اپنے سر پر سجایا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ مینچسٹر سٹی نے چیمپینز لیگ فوٹبال فائنل جیت لیا ہے فائنل میں مینچسٹر سٹی نے الٹانوی کلب انٹر میلان کو ایک صفر سے شکست دے دی ہے ہاف ٹائم تک مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر ہاں اور میچ کا واحد جو ہے وہ گول دوسرے ہاف میں روڑی نے سکور کیا ہے مینچسٹر سٹی نے پہلی بار چیمپینز لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے انٹر میلان نے تین بار میگا ایونٹ کا جو تاج ہے وہ اپنے سر پر سجا لیا ہے مینچسٹر سٹی نے چیمپینز لیگ فوٹبال فائنل جیت لیا ہے فائنل میں مینچسٹر سٹی نے الٹانوی کلب انٹر میلان کو ایک صفر سے شکست دے دی ہے ہاف ٹام تک مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا اور میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول دوسرے ہاف میں روڑی نے سکور کیا ہے مینچسٹر سٹی نے پہلی بار چیمپینز لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے انٹر میلان نے تین بار میگا ایونٹ کا تاج اپنے سر پر سجایا ہے بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور ریپورٹرز کی بڑی ٹرانسمیشن ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تیری پہلے